دیش میں مسلم لڑکیوں کو اس سکشہ کے مقصد سے پروساہید کرنے کے لیے کینسرکار ان الپسنکیاک لڑکیوں کو 51000 روپی کی راشی بطور شادی شگن دے گی جو اس ناتک کی پڑھائی پوری کریں گی کینسرکار مولانا ازاد ایجوکیشن فاؤنڈیشن نے مسلم لڑکیوں کی مدد کے لیے یہ قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے ایم آئی ایف کا کہنا ہے کہ اس یوجنہ کا مقصد صرف اور صرف مسلم لڑکیوں اور ان کے ابھیواوکوں کو اس بات کے لیے پروساہید کرنا ہے کہ لڑکیاں فشویدہ لے یا کولیج اس طرح کی پڑھائی پوری کر سکیں اس قدم کو ابھی آرامبک طور پر شادی شگن نام دیا گیا ہے حال ہی میں الپسنکہ کارے منتری مختارہ باس نقوی کی ادھیکشتہ میں ہوئی ایم آئی ایف کی بیٹھک میں لڑکیوں کو دی جانے والی چھات برتی کے سندرب میں کچھ فیصلے لیے گئے ہیں جن میں یہ فیصلہ پرمک ہے اس کے علاوہ یہ بھی فیصلہ لیے گیا ہے کہ اب نووی اور دسوی کی ککشہ میں پڑھائی کرنے والی مسلم بچیوں کو دس ہزار روپے کی راشی پردان کی جائے گی اب تک گیارہویں اور بارویں ککشہ میں پڑھائی کرنے والی مسلم لڑکیوں کو بارہ ہزار روپے کی چھات برتی مل رہی تھی مولانا آزاد ایڈوکیشن فاؤنڈیشن کے کوشت دیاک شاکر حسین انساری نے بتایا کہ مسلم سماج کے ایک بڑے حصے میں آج بھی مسلم بچیوں کو اس شکشہ نہیں مل پاتی ہے اس کی ایک بڑی وجہ آردھک تنگی ہے ہمارا مقصد بچیوں اور خاص کر اب ہواوکو کو پلسہ حدن کرنا ہے کہ لڑکیاں کم سے کم اسنا تک اس طرح کی پڑھائی پوری کرسکے ایسے میں شادی شکون کے طور پر ایک کیامن ہزار روپے کی راشی کا فیصلہ کیا گیا ہے انہوں نے کہا یہ راشی بہت زیادہ نہیں ہے لیکن ہمیں امید ہے کہ اس سے مسلم لڑکیوں کو اس شکشہ دلانے کے لیے لوگوں کا حوصلہ بڑھے گا ان لیکن یہ ہے کہ شادی شکون کی یہ راشی اسنا تک کی پڑھائی پوری کرنے والی انہی مسلم محلاؤں کو ملے گی جنہوں نے اسکول اس طرح پر ایم آف آئی کی اور سے ملنے والی چھاتر ویتی حاصل کی ہوگی انساری نے ایم آئی ایف کے اس نئے قدم کا شرح پردار منطری جنرین دمودی کے نیترطر اور مختار ابباس نقوی کے پریاسوں کو دیتے ہوئے کہا پردار منطری جنرین سب کا ساتھ سب کا وکاس کے نارے کو سچ کرنے کا کام کیا ہے پردار منطری کے نیترطر اور نقوی جی کے پریاسوں کا نتیجہ ہے کہ سنکھیکو کے وکاس کے لیے نئے قدم اٹھائے جا رہے ہیں میرو ریپورٹ نیوز